موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سورہ بقرہ کی تفصیل کے زمن میں آیہ نمبر پچیس انشاءاللہ تعالی آج دیکھتے ہیں جس میں اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشیر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا زُوَاجٌ مُطَحَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جو لوگ ایمان لائے انہیں بشارت دے دیں کس چیز کی؟ اس کے بارے میں بات کریں گے تفصیل سے لیکن چند نقطیں ہیں جو ترجمے سے ہی میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جہاں خطاب ہونا ایمان والوں سے تو اس سے ایمان والے اور والیاں دونوں مراد ہوتے ہیں اور یہاں بشارت ہے یعنی خوشخبری ہے اور ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی اس آیے مبارکہ میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا اَنَّا لَهُمْ جَنَّاتِ بلکہ یہ کہا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وہ جو ایمان لائے اور پھر عمل صالح کیا اور عمل صالح وہی ہے کہ جس کی نیت میں بھی خلوص ہو اور عمل میں بھی جو ہے انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کرے اچھے سے اچھا عمل کرنے کی تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کی ان کے لئے بشارت ہے کیا بشارت ہے کہ ان کے لئے جنتیں ہیں جنت نہیں ہے صرف اَنَّا لَهُمْ جَنَّا نہیں ہے اَنَّا لَهُمْ جَنَّاتٍ ان کے لئے جنتیں ہیں ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور جب بھی ان کو ان باغات سے کوئی پھل کھانے کے لئے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو ہم پہم کو پہلے دیا گیا تھا اور ان کو صورتن ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے وہ تو بھی متشابہ شباحت ہوگی اور ان کے لئے ان باغات میں پاکیزہ عورتیں ہوں گی ازواج ہوں گی ازواج کا جو لفظ آیا ہے اس کا اطلاق بیوی پر ہے جیسے زوج کہتے ہیں نا عربی میں بھی تو وَلَهُمْ فِيهَا ازواجُنْ ازواج کا یہاں ذکر ہے بیویاں دی جائیں گی وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونْ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اب چند نکتوں پر میں بات کرتا ہوں جیسے آپ جانتے ہیں کہ صرف اسی ٹائٹل کے تحت اگر میں کہہ دوں کہ تفسیر سورہ بقر آیہ نمبر ٹوئنٹی فائیو تو شاید ان نکتوں پر پھر بات نہ ہو اس لیے نکتوں پر میں بات کرنا چاہتا ہوں اور پھر ساتھ ساتھ آیت کی تفسیر بھی ہوتی جائے گی تو جس چیز پر آج میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی نجات کا جو مدار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر ہے نہ کہ عمل پر لیکن عمال جو ہے عمال صالحہ کرنا ہمارا کام ہے لیکن یہی امید رکھنا کہ عمال صالحہ کی وجہ سے جنت میں جائیں گے یہ غلط ہے عمال صالحہ ہم نے یوں کرنے ہیں کہ ہمارے رب نے حکم دیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کی ان کے لیے جنت ہے یہ رب کا حکم ہے اور داخلہ اس کے فضل سے ہے ہمارے عمال تو اتنے ناقص ہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں پتہ بھی نہیں قبول بھی ہوتے ہیں کہ وہیں موپے دے کے مار دیا جاتے ہیں ہم کو پتہ ہے ہمارے عملوں کا کیا حال ہے نہ خوشو ہے نہ خضو ہے تو بارال قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ دیکھو ترہیب کے بعد ترغیب ہے یعنی اس سے پچھلی آیات میں جہاں جہاں عذاب جہنم کا ذکر ہے تو پھر ساتھ ایسا بھی ہے کہ جو ایمان لائے ہیں انہیں ترغیب ہے اور ڈرانے کے بعد خوشخبری کا ذکر ملتا ہے اس سے پہلے کفار کو دوزخ کے دائمی عذاب سے ڈرائیا تھا اس سے پچھلی آیات میں اور اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمر فرمایا ہے کہ آپ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو جنت جنت کے پھلوں پاکیزہ بیویوں اور ان کی نعمتوں کے ہمیشکی کی خوشخبری دے دیں ان چار نعمتوں کا خصوصیت کے ساتھ کیا ذکر کیا گیا ہے یہ بات اگر آپ غور کریں کہ ان چار نعمتوں کوئی کٹھا ذکر کیا گیا ہے تو انسان جو ہے نا وہ بنیادی طور پر دیکھیں نا ایک تو اس کو اچھی رہائش چاہیے ہوتی ہے اچھا کھانا پینا چاہیے ہوتا ہے اور وہ نکاح کو چاہتا ہے ایک فطری عمل ہے نکاح کو چاہتا ہے ہمارے معاشرے میں جو گندگی اتنی پھیل گئی نا زنا کی کیونکہ ہم نے نکاح کو اتنا ڈیلے کر دیا ہے کہ زنا کی طرف لوگوں کو رقبت شروع ہو گئی ہے کہ بھئی نکاح مہنگا اور زنا سستا ہو گیا ہے تو وہ زنا کی طرف چلے گئے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے ایسی چیزیں ان کو دکھا دکھا کہ ان کے اندر اس آگ کو اتنا برنگیختہ کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ معاشرہ ایسے مواقع بھی فرام کرتا ہے کہ جس کے اندر گناہ کی طرف ترغیب ہوتی ہے بہت سارے چیزیں جن کو اگر آپ غور کریں تو اپنی ذات میں ایک امتحان ہے تو معاشرے میں نکاح کو فروغ دینا چاہیے نکاح کو مشکل نہیں بنانا چاہیے کہیں پر ایک زمانے میں تو لوگ صرف اس سے ڈاوری سے پریشان تھے جہیز جس کو کہتے ہیں اب تو وہ تو مو کھولتے ہی کسی ڈیزائنر کے کپڑوں سے کم تو لوگ باتیں نہیں کرتے وہ لڑکی کو بھی کوئی ڈیزائنر کے کپڑے چاہیے لڑکے کو بھی ڈیزائنر کے کپڑے چاہیے تیار بھی کسی ڈیزائنر کے پاس سے ہوں گے یا پتہ نہیں کیا اللہ بلا تیار ہوں گے پھر وہ لڑکوں کا بھی میک اپ ہوتا ہے ان کی آئی بروز بنائی جاتی ہیں استغفراللہ العظیم یعنی اتنا مفالتو کا پیسہ ہے کہ بس اڑائے جاؤ اڑائے جاؤ اور پھر خوشی جب انسان انہی چیزوں میں تلاش کرنا شروع کر دینا تو اس کا پھر نتیجہ یہ ہی نکلتا ہے کہ پھر شادی کے بعد بھی اسی طرح کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ عید پر ڈیزائنر سے کم کپڑے تو ہم نے پہننے نہیں ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو برینڈ سے کم کپڑے تو پینانے نہیں ہیں اچھا کوئی باہر آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو جائے تو ہر تھوڑی تھوڑی بات پر تو کوئی دبائی پہن جاتا ہے کوئی لندن پہن جاتا ہے یا کوئی لندن سے آ رہا ہو یا امریکہ سے آ رہا ہو تو بھئی فلاں برینڈ کے کپڑے لے کے آنا بچے کے لیے اچھی مزاق بنا کے رکھا ہوا ہے کہ وہ پھر آگے شو بھی ہے کہ ہم تو اپنے بچے کو امریکن برینڈ کے کپڑے میں آتے ہیں جو امریکہ سے آتے ہیں تو اب اس طرح کے جب معاملہ ہو جائے تو پھر انسان میں ناشکری بہت پیدا ہو جاتی ہے اور سارا وقت اس کا دل یہیں دنیا میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم انہی چیزوں میں پڑے رہے ہیں تو بہرحال عام طور پر ایک انسان کو جو ایک بیسک خواہشات ہیں وہ یہی ہے کہ اس کا سکنا یعنی رہائش ہے کھانا پینا ہے نکاح ہے اس کی رہائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس میں محل ہیں خادم ہیں اس کے اطراف اس کو آسائشیں ہیں تعام کے لیے اس کے لیے بہت ساری انواع و اقسام کی چیزیں ہیں جن میں جنت کے پھل بھی ہیں اور پھلوں کا خاص ذکر ہے یہاں پر کیونکہ پھل جو ہے عام طور پر دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں پھل is luxury پھل لگجری ہے عام آدمی پھل نہیں کھاتا پھل کے لیے آپ کو ایک سرٹن بجٹ سائٹ پر رکھنا پڑتا ہے تو بہرحال تعام کے لیے پھر جنت کے پھلوں کا ذکر ہے اور نکاح کے لیے پاکیزہ بیویوں کا ذکر ہے یعنی ہوروں کی خوشخبری دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ازواج اور دنیا کی جو زندگی والی دنیا والی عورتیں جو جنت میں داخل ہوں گی ان کو یہ دونوں شامل حال ہیں لیکن جو important word ہے نا جس کی طرف میں آپ کی نشاندہی کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا ازواج متحرہ پاکیزہ بیویاں یعنی جنت میں ہر چیز پاکیزگی سے متعلق ہوگی لوگ جب پوچھتے ہیں نا الٹی شیئی باتیں actually کفار جو ہے نا ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ان کے ہاں پاکیزگی کا اتنا concept نہیں ہے تو وہ پاکیزگی ان کو سمجھ میں نہیں آتی وہ انہوں نے borrow to girlie air word پاکیزہ پاک لیکن سمجھ میں نہیں آتا ان کو ہوتا کیا ہے اس کا actual meaning کیا ہے تو پاکیزگی کا جو تعلق ہے اس کا تعلق انسان کی نفس ہے اور یہ ہمارا نفس ہی ہے جو ہمیں گناہوں کی طرف اکساتا ہے برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے تو جب یہ پاک ہو جائے گا تو گند خود ہی چھڑ جائے گی تو اس لیے پاکیزہ بیویاں کا ذکر کیا اور اگر کسی نعمت کے ساتھ اس کے زوال کا اندیشہ ہو خدشہ ہو خطرہ ہو تو بندہ پریشان ہوتا ہے انجوائی نہیں کر پاتا اس لیے کہہ دیا کہ یہ ایسا ایسا ماحول ہے جس کے اندر جو نعمتیں عطا ہوں گی تم فکر مند رہو بے فکر رہو کہ تمہیں یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی کبھی فنہ نہیں ہوں گی تم سے لی نہیں جائیں گی تو اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خوشقبری کے سنانے کا حکم دیا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسال کے بعد ہر زمانے کے علماء اور مبلغین کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو یہ خوشقبری سنائیں کیونکہ یہ عمر ہے اچھا یہ خوشقبری سنانے کا حکم ان لوگوں کے لیے دیا گیا ہے جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل بھی کیوں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس بشارت کا استحقاق ان دونوں کا مجموعہ ہے ایسا نہیں کہ صرف ایمان لانا کافی ہو گیا تو پھر نیک عمل کی ضرورت نہیں یا صرف نیک عمل کافی ہے ایمان کی ضرورت نہیں پہلے ایمان ہے پھر نیک عمل ہے تو یا اس چیز کی جڑھ کار دی کہ کوئی آدمی بہت اچھے کام کرتا ہو لیکن ایمان والا نہ ہو اور اس بات کی بھی جڑھ کار دی کہ صرف ایمان ہے اور عمل نہیں ہے تو دونوں کا مرکب ہے یہ کہ ایمان بھی لاؤ گے اور اچھے عمل بھی کرو گے تو ایمان بنیاد کی طرح ہے اور نیک عمل اس پر بنی ہوئی امارت کی طرح ہے اور جس بنیاد پر امارت نہ ہو وہ رہائش کیلئے کافی نہیں ہوتی اس لئے قرآن مجید میں ان دونوں کا اکثر و بیشتر اکٹا ذکر کیا گیا آپ نے باقی سورہ مبارکہ میں بھی دیکھا ہوگا سورہ عصر میں سورہ تین میں کہ اللہ الذین آمنوا عمل الصالحات اچھے یہ لوگ اپنے ایمان اور عمل صالحہ کے اعتبار سے ان نعمتوں کے مستحق ہوں گے لیکن یہ مستحق ہونا اس اعتبار سے کہ اللہ نے اپنے فضل سے نیک عمل کرنے والوں کو مومنوں کو اس پر برقرار رہنے والوں سے ان نعمتوں کا وعدہ کر لیا ہے کہ وہ لوگ جو نیک عمل کریں گے اور نیک عمل پر برقرار رہیں گے وہ اپنے نیک عمل کی ویسے جنت میں نہیں جائیں گے وہ اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جائیں گے اور اپنے نیک عمال کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ یہ فائدہ دے گا کہ ان کو پھر جنت میں مختلف عنامات ملیں گے مختلف درجات ملیں گے لیکن دخول جنت اللہ کے فضل و کرم پر منحصر ہے تو وہاں پر جب داخل ہو جائیں گے تو وہ اپنے نیک عمل کی وجہ سے ان نعمتوں کے مستحق تو ہوتے ہیں کیونکہ انسان بالغ ہونے کے بعد نیک عمل شروع کرتا ہے اور اس کے ہر لقمہ بلکہ ہر سانس کے ساتھ اللہ کی نعمتیں وابستہ ہوتی ہیں جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہوتی ہیں آپ دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں ایک ایک سانس کے ہم اللہ کے قرضدار ہیں پھر اس کے علاوہ جو نعمتیں ان سانسوں میں ہم سمیٹھتے ہیں تو اس عمر میں انسان جتنی بھی عبادتیں کر لے ان نعمتوں کا تو بلکل کبھی بھی ایک ہلک ایسا پرسنٹیج بھی نہیں ادا کر سکتا جو اس دنیا میں اسے ملی ہے تو اب وہ اخروی نعمتوں کا مطالبہ کون سی عبادتوں کے عوض کر رہا ہے یہ جو دنیا میں عبادتیں کی ہیں یہی کافی نہیں ہیں دنیا کی نعمتوں کا جواب دینے کے لئے تو آخرت میں جو نعمتیں مل رہی ہیں وہ تو ہیں ہی پلس وہ تو ہیں ہی آپ کو ایکسٹرا تو اسی لئے انسان کی جو مہت ہے نا وہاں کمزور ہو جاتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں تو آگئے ہیں نیک عمل کریں گے تو جنت مل جائے گی نیک عمل کی وجہ سے نہیں تمہیں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لئے یہ بات قرآن میں موجود ہے کہ انسانوں کو اور جنوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لئے بنایا ہے تو اب جو اس کی فرما برداری کرے گا اس کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کرے گا تو عمال تو بے وزن ہو گئے اس طرح لیکن اگر یہ عمال نہ ہوں گے تو پھر اس کی تابداری نہیں ہوگی اصل ویٹ اس کی تابداری کا ہے اور وہ اپنی تابدار لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا اور پھر اس تابداری میں جو جس نے جتنا جتنا عمل کیا ہوگا اس طرح ان کو نعمتیں آتا فرمائے گا یہ سارا کچھ پلس میں چل رہا ہے اس میں ہمارا کچھ ہے ہی نہیں اس کی مرضی قبول کرے اس کی مرضی نہ قبول کرے اس کی مرضی ہے وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے لیکن وہ بے انصاف ہی نہیں کرتا وہ بے انصاف ہی نہیں کرتا تو اب اخری نعمتوں کا مطالبہ ہمارے پاس کسی عبادت کے عوض بچتا نہیں تو اس کے لیے تو یہ بھی اللہ کا بڑا انعام ہوگا کہ اللہ اس سے اپنی پچھلی نعمتوں کا حساب نہ مانگے یہ بھی کتنا بڑا حساب ہے انعام ہے اللہ کا اگر اللہ تعالیٰ نیک بندوں سے اپنی صرف دنیا کی نعمتوں کا حساب ہی مانگ لے تو ہمارے تو ختم ہو جائیں گی ساری ساری اچھے کام جو ہم سمجھتے ہیں ہم نے کی ہیں تو جنت میں جانا تو دور کی بات نیگٹیو میں چل رہے ہوں گے ہم مائنس میں چل رہا ہوگا ہماری بک تو اس لیے یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ کا بڑا انعام ہے کہ وہ اپنی پچھلی نعمتوں کا حساب نہ مانگے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک آتا ہے یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے جلد نمبر ایک صفحہ 377 پر کہ کسی شخص کو بھی اس کا عمل جنت میں ہرگز نہیں داخل کرے گا عرص کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بھی نہیں فرمایا مجھ کو بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ مجھ کو اپنی رحمت سے ڈھاپ لے گا تو انشاءاللہ تعالی اس آیت کی تفسیر کو پھر اگلے درس میں پھر اور آگے لے کے چلیں گے کہ جنت کے کیا معنی ہے اس پہ بات کریں گے پہلے بھی بات کر چکا ہوں لیکن اس آیہ مبارکہ کے اندر جو تفسیرات آتی ہیں تفسیلات آتی ہیں پھر قرآن کی باقی آیات کو یہاں جوڑنے کی کوئی کوشش بھی کروں گا اور پھر قرآن اور حدیث میں جنت کی ترغیب اور اس کے طلب کا کیا بیان ہے اس پر اس نقطے پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی جڑے رہیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں اور اللہ تعالی کی عبادت میں کتاہی نہ کریں نمازوں کا خاص خیال رکھیں اپنی زندگی میں اللہ کے ذکر کو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کو شامل کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں